اسلام کا تصور شرم و حیاء آج ہم اس عمر پہ ہفتگو کرتے ہوئے روشنی ڈالیں گے دعا ہے رب قدوس کی بارگم اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے مستفید و مستنیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان کو بہت سی عظمتوں سے نوازا انسان کبھی اپنے وجود پر غور کرے اللہ تعالی نے اس کی وجود میں پوری کائنات کو سمو دیا ہے انسان کا یہ خاکی بدن جس میں اللہ نے پوری کائنات کو رکھ دیا یہ مٹی سے بنا ہوا وہ جسم ہے جس میں ہر طرح کی اللہ رب العزت نے فسیلٹیز رکھی ہیں مٹی چونکہ کسیف ہے اور یہ کسافت سے بنا ہے اس میں کیلشم بھی ہیں آئرن بھی ہے مالیکیول بھی ہیں فیزکس کی ساری چیزیں پڑے وہ انسان کی باڈی میں ہیں کیمیسٹی ساری اس میں ہیں بائو اس میں ہیں انسان صرف ڈی این اے پہ غور کرے اللہ تعالی نے اس کی اتنی ٹائفز بنا دی کہ انسان کی اکل دنگ رہ جاتی ہے چھے عرب سے زیادہ آج انسان ہے ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا اللہ نے انسان کی اتنی ورائٹی پیدا فرما دی اس رب نے اس انسان میں پانی ہوا مٹی آگ سب کچھ رکھ دیا یہ وہ انسان ہے فرشتے اس کے کندوں پر بیٹھے ہیں جنات اس میں سے گزر کے جاتے ہیں سرکار فرماتے ہیں شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے شیطان جن ہے جنات بھی اس میں سے گزرتے ہیں فرشتے اس کو اس کو رزق دینے پہ لگا ہے کوئی اس کی محافظت میں لگا ہے کوئی کرامن کاتبین ہے جو اس کے کندوں پر بیٹھ کر اس کے عمال لکھ رہے ہیں اللہ نے جتنی مخلوق بنائی ہیوان ہوں جنات ہوں ملائکہ ہوں پروردگار نے ان ساری مخلوقات میں سے افضل ترین انسان کو بناتے ہوئے اسے اشرف المخلوقات کا درجہ تا فرما دیا اللہ فرماتا ہے ولقد کرمنا بنی آدم ہم نے اولاد آدم کے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے تقریم کا عزت کا تاج رکھا ہے تو یہ وہ انسان ہے جو عزت کا تاج اپنے سر پہ رکھنے والا ہے تقریم کا اور عزت کا تاج اس کے سر پر ہے تو گرامی کا حضرات جب یہ عزت یہ تقریم یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی کائنات پوری اس کے اندر رکھ دی کسی کو وہ شعور اور ادراک نہ دیا جو رب نے انسان کو دیا انسان کو یہ ساری عزمتیں عطا کر دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے راستے بھی اسے بتا دیے اے بندے یہ خیر ہے یہ بھلائی ہے یہ شر ہے یہ برا ہے اب تیری مرضی ہے تو خیر میں جا یا شر کے راستوں پہ گامزن ہو جا انسان کو شعور عطا کیا فہم عطا کی اس کو تھنکنگ پار عطا کی وہ اپنی سوچ سے شعور کی بلندیوں سے چیزوں کا ادراک کرتا ہے اور اس کی حکمتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی بصیرت سے پھر اس پہ عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا عظمتوں سے نوازا خیر و شر کے راستے اس کے لئے کھول دیئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تاکہ ہم نے انسان کو بڑی بہترین صورت پہ پیدا کیا اتنا خوبصورت جسم عطا کیا اور اللہ فرماتا ہے سُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ پھر اسی انسان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو پستی سے پستی کی طرف جاتے ہیں اَسْفَلَ سَافِلِينَ کی طرف جاتے ہیں مگر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمال کیے فَلَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ اس کے لئے بے پناہ عجر اللہ نے رکھا ہے پروردگار نے انسان کو بہت سی خوبیاں عطا کی ہیں اس قالب میں اس ہارڈ ڈسک میں ہمیں بہت سے سوفٹ وئیر اپلوڈ کرنے کا حکم دیا ہے آپ سچائی کا عدل و انصاف کا سوفٹ وئیر اس میں ڈونلوڈ کرتے جائے جتنا آپ اس کے اندر سوفٹ وئیر ڈونلوڈ کرتے جائیں گے دنیا کے اندر اتنی بڑی میموری کسی کی بھی نہیں ہے جتنی اللہ نے انسان کو عطا فرمائے شعور اور ادراک کی عظمتیں جو انسان کو دیں وہ کسی اور کو نہ مل سکیں پروردگار یہ ساری عظمتیں انسان کو عطا کرتا ہے اور پھر جو اس میں اہلِ ایمان ہیں اللہ نے ان کو عالی ترین منصب اور مقام عطا فرمایا اس لئے فرمایا فرمایا جو ایمان لے آئے پھر صرف ایمان پر ہی ڈپینڈنی کیا اور نیک آمال کیے ان کے لئے بے پناہ عجر ہے پتہ چلا ایمان کی دولت کو دل میں بسا کر جو نیک آمال کی طرف بڑھتا ہے آمالِ صالحہ کی کسرت سے پروردگار اس کو مزید عظمتیں عطا فرماتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو جو سوچ جو فہم جو ادراک کی صلاحیتیں عطا کی ہیں بندہ مومن کے لئے پروردگار نے اس میں سے کچھ امتیادی خوبیاں رکھی ہیں یہ جو سینہ اور یہ ہمارا صدر ہے اس کو اللہ نے سب سے پہلے چیزوں کو سمجھنے کے لئے اور حقیقت کے آشکار ہونے کے لئے اس کو ایک خوبصورت ممد و معاون بنایا اس لئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا جائیے فراؤن کو بتائیے کہ تیرا خدای کا دعویٰ جھوٹا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا دعا کی ربش رحلی صدری یا اللہ میرا سینہ کھول دے سینہ کھلتا ہے ان شرح صدر ہوتا ہے تو شرح صدر سے انسان کے اندر حقیقت کو پہچاننے کی عظمتیں پیدا ہوتی ہیں اس لئے پہلی دعائی ان کی یہ تھی ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم باللسانیف کہوں کولی یا اللہ میرا سینہ کھول دے میرے معاملات کو میرے لئے آسان کر دے میری زبان کی گرہ کو کھول دے اللہ تعالی نے اپنے معبوب کی جب باری آئی تو ان کو کہنے نہ دیا اللہ خود فرماتا ہے معبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے معرفت کے لئے اور حقیقت کی ان تمام باتوں کو جاننے کے لئے تو پہلے تو ان شرح صدر ہوتا ہے آپ کا سینہ جب اللہ رب العزت کی انوارو تجلیاز سے معمور ہوتا ہے تو پھر سیکنڈلی دوسرا درجہ اللہ آپ کو قلب سلیم عطا فرماتا ہے پہلے ان شرح صدر ہے اس کے بعد قلب سلیم ہے اچھا دل جو اچھائی کو ایکسپٹ کرے قبول کرے اس لئے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے جسم میں ایک لو تھڑا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم میں ٹھیک ہے اگر وہ غراب ہے تو سارا جسم میں غراب ہے علا وحی القلب سرکار فرماتے وہ تمہارا دل ہے کیونکہ دل مرکز ایمان ہے ایمان کا جتنا بھی نور ہے وہ آپ کے دل میں موجود ہے اور اسی سے آپ اچھے اور برے کا فیصلہ کرتے ہیں گرامی قدرات اس کے ساتھ ساتھ انسان میں ایک نفس بھی ہے جو اس کو گناہ کی طرف متوجہ کرتا ہے پروردگار انسان کے ان شرائع صدر کے بعد جب اس کو قلب سلیم عطا کرے پھر اس کو تیسرا درجہ اقل سلیم کا بھی ملتا ہے جس کو تاکل کہتے ہیں یہ جو عقل ہے یہ حواس خمسہ سے فائف سنسے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اس کے اچھے برے کا انتخاب کرتی ہے اپنے بصیرت سے اس لیے گرامی قدرات اگر یہ عقل دل کے تابے رہے تو دل چونکہ مرکز ایمان ہے تو یہ عقل سلیم بن جاتی ہے یہ عقل انسان کو اللہ کی بارگاہ کے قرب تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور یہ عقل اگر نفس کے تابے ہو جائے تو انسان حیوان سے بھی بتر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو وجود عطا کیا پھر انسان کو اختیار دیا اس کے ہاتھ میں ساری زندگی ایک ترازو ہے نفس کا جس کے ایک پلڑے میں روح ہے دوسرے پلڑے میں جسم ہے اگر وہ اپنی روح کی ترقی کی طرف جاتا ہے اپنے باطن کے تذکیہ کی طرف جاتا ہے تو روح کی بالیدگی سے اسے اپنے رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے روحانی ترقی نصیب ہو جاتی ہے اور اگر وہ اپنے صرف جسم کی علائش میں اور ظاہری چیزوں کی بناوٹ میں لگا رہے تو پھر وہ انسان حیوان سے بھی بتر ہو جاتا ہے جس کے لئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے سُمَّا رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَا سَافِلِينَ پھر تم پستی سے پستی کی طرف چلے جاتے ہو تو گرامی کا ادراد ساری زندگی نفس کا ترازو تھام کے کبھی ڈنڈی نہیں مارنی کہ انسان کیونکہ اس کے اندر دونوں چیزیں وہ اچھائی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور بڑائی کی طرف بھی جا سکتا ہے اختیار اللہ نے انسان کو دیا اور دنیا دار العمل ہے آخرت دار الجزا ہے یہاں ہر طرح انسان کو رہنے کے لئے مواقع دیے جاتے ہیں گرامی کا ذرا جب انسان اپنے قلب سلیم سے اپنے قلب سلیم سے ہدایات لے کر نور ایمان کی روشنی کی ہدایت میں اپنی عقل کو شریعت کے تابع کر کے چلتا ہے تو پروردگار اس کو فراست کی نعمت اتا فرماتا ہے فراست کیا ہے عقل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقو فراست المؤمنے فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ مؤمن کی فراست سے بھی بچو وہ جب دیکھتا ہے تو رب کے نور سے دیکھتا ہے وہ اللہ کا نور اس کی آنکھوں میں جلکتا دکھائی دے اتقو فراست المؤمن اور جب وہ فراست انسان کو نصیب ہوتی ہے پھر پروردگار اس سے اوپر والا درجہ وجدان کا اتا فرماتا ہے انسان کو وجدانی کیفیت میں اللہ رب العزت کی طرف سے وہ معانی اور مطالب اس کے دل کی طرف اترتے ہیں جس سے حقیقت سے وہ اس طرح متصف ہوتا ہے پھر وہ اچھائی اور برائی کی طرف بڑھتے ہوئے کامیابی کی راہوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور اس وجدان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے کامل ترین لوگوں کو الہام کی دولت اتا فرماتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے تو اپنے سینے کو منور کرنا ہے روشنی سے ایمان کی روشنی سے قلوب کو اس کے بعد منور کیا جائے گا پہلے شرح صدر ہے پھر قلب کی اور دل کی پاکیزگی ہے اور پاکیزگی یہ دل سے اللہ اقل سلیم اتا فرماتا ہے اور اقل سلیم کی ہدایے سے انسان کو فراست نصیب ہوتی ہے فراست کے بعد وجدان کا درجہ ملتا ہے اور وجدان کے بعد اللہ الہام کی دولت اتا فرماتا ہے لیکن یہ سارے درجے انسان کا شرح صدر ہو انسان کو قلب سلیم ملے انسان کو اقل سلیم نصیب ہو جائے وہ فراست کی مسندوں پہ فائض ہو جائے یا وہ انسان وجدان کے اعلیٰ ترین درجے حاصل کرے یا الہام کے اعلیٰ ترین درجے پر فائض ہو یہ سارے درجے اس وقت نصیب ہوتے ہیں جب وہ اپنی نفس کی علائشوں کو چھوڑ کر اپنے ہر عمل کو رب کی رضا کے مطابق کرتا دکھائی دیتا ہے انسان کا نفس امارہ اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے نفس امارہ کی علائش میں پڑھنے والا وہ اچھائی اور برائی دونوں میں فرق کر ہی نہیں سکتا اسے کہا جائے یہ برائی ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں چل رہا ہے یہ انجوائے ہیں زندگی ایسے چلنے والی ہے وہ نفس امارہ کی علائش میں ہے وہ گناہ کو گناہ سمجھتا نہیں تو جو گناہ اور نیکی میں برائی اور نیکی میں سیعات اور حسنات میں فرق نہ کرے وہ نفس امارہ کی علائش میں مبتلا ہے اور اگر انسان برائی کو برا سمجھنے لگ جائے اور بری چیز سے بچنے کی کوشش کرے پھر اللہ اس کو نفس امارہ سے نفس لوامہ کی دولت عطا فرماتا ہے اس میں برائی کو برائی سمجھنے کی سینس پیدا ہوتی ہے اور اگر وہ برائی کو برائی سمجھے اور اس پر کانٹینیوٹی کے ساتھ گامزن رہے پھر نفس لوامہ سے اللہ اس کو نفس ملہمہ کی دولت عطا فرماتا ہے نفس ملہمہ پھر نیکی کا جذبہ غالب ہے پھر برائی کا خیال بھی آئے تو انسان اس کو یک طرف رکھتا ہے ایک طرف کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے چھائی کی طرف بڑھنا ہے نیکی کا جذبہ نیکی اور خیر کی طرف تو اللہ اس کو نفس ملہمہ کی دولت عطا فرماتا ہے جب وہ نفس ملہمہ کے خیر کے جذبے پر مسلسل گامزن رہے اللہ پھر اس کو نفس متمینہ کی دولت عطا فرما دیتا ہے اس کو قلب اتمنان نصیب ہوتا ہے پھر اللہ اس کے دل کو سکون کی دولت دیتا ہے جب وہ مسلسل اللہ کے ذکر میں متصف رہے گرامی گدرات نفس مارہ اور ملہمہ کے بعد جب وہ نفس متمینہ پہ فائد ہو جائے اور اس اتمنان کی کیفیت کو اپنی زندگی کا عصہ بنائے اللہ پھر اس کو نفس رادی عطا فرماتا ہے رب کی طرف سے صدا آتی ہے بندے میں تجھے راضی ہو گیا پھر وہ بندہ بھی ہر تکلیف آزمائش ہر مسئیبت پہ کہے یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں اللہ پھر اس کو نفس مردیہ کی دولت عطا فرما دیتا ہے جب نفس رادیہ اور مردیہ پہ وہ فائد ہوتا ہے پروردگار پھر نفس کاملہ کا عالی ترین درجہ اسے عطا فرما دیتا ہے یہ ساری عظمت انسان کو اس وقت ملتی ہیں جب وہ اس نفس کو کچلتے ہوئے اپنے قلب سلیم میں ایمان کی روشنی کی ہدایت میں اپنے ہواس خمسہ اور تاکل کے ذریعے پروردگار کی بارگا کا کرب اختیار کرنا شروع ہو جائے گرامی کذرات ایمان والے کو اللہ نے بڑی عظمت اتا فرمائی علامہ اقبال اس کو دو شعر میں کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہاری جباری جباری یہ چاروں اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان مسلمان کی بڑی شان ہے بڑی شان ہے اللہ نے اس کو باطنی کیفیت کی طرف رجوع کرنے کو تذکیہ نفس سے تعبیر کی ہے آپ اپنے باطن کی طرف رجوع کریں اپنے باطن کو پاک کریں تذکیہ نفس اپنے ظاہر کو اجلا کرتے جائیں تہارت و پاکیزگی اور نصافت نصیب ہوتی ہے یہ پروردگار نے اہل ایمان کو عظمت عطا فرمائی گرامی قضا جس وقت ایک مسلمان اپنی عظمتوں کے ساتھ متصف ہوتا ہے آق علی صلات و سلام کی تعلیمات جس وقت سوال لاک صحابہ کی طرف متوجہ ہوئی وہ افراد کائنات کے سب سے منفرد افراد کہلائے وہ حبوب کے جتنے تربیت آفتہ صحابہ ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے وہ ہدایت کی باتیں جب آگے منتقل ہوئیں صحابہ اکرام جب پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں فاروق آزم رضی اللہ کے دور میں بائیس لاک مربع میل تک اسلام کی عظمتیں پھیلیں جدر اسلام رخ کرتا جدر مسلمان چلتے وہ خجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے ایران کی باتشاہ سے صحابہ اکرام کو اللہ نے وہ طاقت عطا کی ایمان کی بدایر تو خجوریں کھا رہے ہیں ستو پی رہے ہیں پکڑ کے ہاتھی کی سون کو کٹا اور ہاتھی کے جب سون کٹی تو وہ اپنی فور پہ چڑ گیا تو پروردگار نہیں عظمت مسلمانوں کو عطا کی گھوڑے کی دم کو پکڑ کے کھینچ دیں یہ اللہ نے عظمت عطا کی مسلمان اگرچہ کھجوریں کھا رہے تھے ستو پی رہے تھے لیکن ایران کی بادشاہت کو بھی فتح گر لیا جب مسلمان اس مقام پر پہنچے یہود و نصارہ نے اس وقت بیٹھ کے پروگرام بنایا کہ یہ تو جدر جاتے ہیں فتح یاب ہوتے ہیں کوئی بھی چیز کوئی ہتھیار ان کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہوتا کریں کیا انہوں نے کہ ان کو وار ایک ہی ہے ان کی سوچ کو بدلو ان کو بے حیائی اور فاشی میں ڈالو انہوں نے نئی نئی لڑکیاں خوبصور لڑکیاں منگوائیں اور راستے میں کھڑی کر دی حضرت امرے فاروق کے دور میں جب یہ پہلا وار دشمن کی طرف سے ہوا تو فورا ان کو خط بیجا گیا جب یہ آیات کی تلاوت ہوئی وہ لشکر پہلے سپائی سے لے کے آخر تک جب سارے اس شہر کو فتح کرنے کے لئے داخل ہوئے کسی نے نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا تو وہ سارے پکار اٹھے یہ زمین پہ انسان نہیں لگتا یہ کوئی فرشتے ہی ہیں جو اتنی سوچ کی پاکیز گی رکھنے والے ہیں گرامی 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 دشمن کبھی ظاہری اتیار سے عملہ ور نہیں ہوتا یعود و نصارہ کو سب سے بڑا ڈر مسلمان سے ہے ایک بھی مسلمان ہو نا ایک میں دو کی بھی بات نہیں رہا لاکھ اندوں کی خجالت سے کہیں بہتر ہے ایک دیدہ بیدار کو پیدا کرنا سولہ سال کی عمر ہے سترہ سال کی محمد بن قاسم ایک بیٹی نے پکارا راجہ دہر ایک ہندو کے تسلل سے کہ یہ مجھ پہ ظلم کرتا ہے اس سولہ سترہ سال نوجوان نے اکیلا محمد بن قاسم اٹھا اور اپنے لشکر کو لے کے آیا اس انداز میں قیادت کی کہ سندھ سے لے کر ملتان تک کو فتح کر اسلام کا پرچم لہرہ دیا اپنے گھوڑوں سے اس نے جس وقت سندھ سے لے کر ملتان تک کی زمین کو روندہ تاریخ نے لکھا کہ ایسا نوجوان جو کیا سوچ رکھتا ہے کتنی پاکیزگی ہے اس کی سوچ میں اس کی پاکیزگی میں آج کب وہ نوجوان کیوں نہ پیدا ہو سکا اس کی وجہ گرامی قدرات آج معاشرہ ہمارا بے حیائی اور بے شرمی کے اس معاملے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے گرامی قدرات بے جاز نہیں چہ جائے کہ اس سے بات کی جائے آج اس کو انجوائے کا نام دے دیا جاتا ہے آج جتنا نقصان گرامی قدرات ہماری سوچ میں ہماری فکر میں پیدا ہوا اور ہم اولاد کو بچوں کو بچیوں کو تربیت کے حوالے سے جب پیچھے اٹھے گرامی قدرات آنے والی نسل ہمیں کبھی معاف نہ کرے گی پرابلم ہماری یہ ہے ہم پہلے موڈرینٹی میں گئے موڈرن ازم میں گئے اگر دیکھا جائے تو کچھ موڈرن ازم کی باتوں کو آپ آج بھی اپنا سکتے ہیں اسلام منع نہیں کر رہا موڈرن ازم کیا پنکہ چلائیں ایسی چلائیں آج موبائل یاد سے فیدہ اٹھائیں لیکن ہم نے موڈرن ازم سے آگے بڑھتے ہوئے مغربی تعذیب اور ان کی افکار ان کی سیویلائزیشن ان کا کلچر ان کا ثقافت آج جب اپنے معاشرے میں اپنے گھروں میں ہم نے اس کو لگایا ہم نے شادی بیعہ میں جس وقت مرد و عورت کے درمیان پردے کو ختم کر دیا جب اپنے گھروں کے ماحول کو ہم نے مرد و عورت کے لئے عام کیا یہ وہ گرامی کذرہ تبایی ہے گرامی کذرہ جس نے آج ہمارے معاشرے کو کھوکلا کر کے رکھ دیا آج چودہ فروری کو ویلنٹائن دے مناتے ہوئے نوجوان جب آگے بڑھتے ہوئے اور والدین کئی مقام پہ خود بچوں کے ساتھ ان چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں مجھے بتائیے وہاں اسلام کی روح ادھر گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ نے رشاد فرمایا الحیاء لا یعطی بالخیر حیاء ہمیشہ خیری لے کے آتی ہے اور حق علیہ صلی اللہ سلام فرماتے الحیاء شعبت من الایمان فرمائے ایمان کی بہت سی شاخیں ستر سے زیادہ فرمائے اس میں سے ایک شاخ حیاء بھی ہے شرم اور حیاء بھی ہے شرم اور حیاء کیا ہے یہ وہ صفت ہے جو آدمی کو ہر برے کام اور گناہ سے بچانے والی ہے اور جب یہ شرم اور حیاء نہ رہے تو گرامی قدرات پھر انسان کے لئے برائی اور اچھائی برابر ہو جاتے یعنی اس کے لئے کوئی برائی کا تصور ہو وہ اس کو بھی اچھائی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے یہ ایک ایسا وصف ہے اگر انسان جو اس کو کسی اور عمل سے نصیب نہیں ہوتی ویسٹن عزم کے اندر کیا ہے ویسٹن عزم کے اندر انہوں نے چند دن رکھے ہیں اور ان دنوں کے ساتھ چیزوں کو سیلیویٹ کرتے ہیں ویسٹن عزم میں ماباب بڑے ہو جائیں جا کے ہولڈ آنس میں جمع کرا دیتے ہیں سال کے بعد جاتے ہیں اور پیرنس ڈے مناتے ہیں اور جا کے اپنے ماں باپ کوئی کیک دے آتے ہیں کہہ جی آپ کھالیں ایک سیلفی بنا کے کہتے ہیں جی ہمارا آج پیرنس ڈے تھا ہم نے ان کا برا کر دیا ایک دن اسی طرح باقی ماں ایک دن جا کے بیوی کو انہوں نے پھول دے دیا اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے جو جائز رشتے ہیں میہ بیوی کے تعلقات اس میں ڈیلی بیس پر آپ کا ان پہ حق ہے ان کا آپ پہ حق ہے دنیا کے جتنے بھی ہیومن رائٹس کے چارٹر پیش کیے گئے ان میں صرف رائٹس کی بات ہے حقوق کی بات ہے ہیومن رائٹس اسلام کیا کہتا ہے اسلام کہتا ہے ہیومن رائٹس اور رسپونسیبیلٹیز کہ آپ ہیومن اور انسانیت کے حقوق کی بھی بات کریں اور ان کی رسپونسیبیلٹیز اور فرائز کی بھی بات کریں اسلام دونوں سے بات کرتا ہے خطبہ حجت الویدہ میں صرف ہیومن رائٹس نہیں ہیں ہیومن رسپونسیبیلٹیز بھی ہیں انسان کی ذمہ داری بھی ہیں ذمہ داری کیا ہے گرامی قدرات آج جتنا نقصان اس موبائل نے اور سمارٹ فون نے ہمارے ساتھ کیا اور امت کو تباہ کر کے رکھا نوجوان نسل بالخصوص اس کی گمرائیوں میں مبتلا ہوئی اور آج نوجوان اپنی اپنی زندگیوں کے خود فیصلے کرنے لگے اس کی وجہ آج ہمارے معاشر کی بڑھتی ہوئی براہ روی ہے آئیے آج جس انداز میں میرے خیال سے گفتگو ہو جائے اس کے بعد اگر بیٹھ جواب کوئی بات نہیں پہلے اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے یہ ہوتا رہے گا دنیا کا مال سارا یہی رہ جانا ہے جی بیٹا میری بات سنیں آپ توجہ کے ساتھ یہ پیسے پوسے جو ہیں یہ ہوتے رہیں گے پہلے آپ اللہ اس کے رسول کی بات سنیں جب بات کا انڈ ہوتا ہے وہ خلاصہ ہوتا ہے چیزوں کو سمارائز کیا جائیں لگے تو توجہ بٹ جائے تو پھر مقصد کیا ہے اب ہم سمارائز کریں اتنی گفتگو ہم نے کی تو وہ ساری بات کو سمارائز کرنے کے بعد ہم ایک نکتے پہ پہ پہنچیں گے وہ نکتہ میں بتائیں لگاؤں وہ آپ سمجھیں اس کے بعد ہماری بات کا مقصد کیونکہ ہم یہ ایک مقصد کے تعداد آتے یہ کوئی رسم نہیں ہے ہے یہ جو بچیاں اور بچے آج معاشرے کے اندر بیرہ روی کی طرف جا رہے ہیں ہم کوشی کریں جہاں تک ہو سکے شرم و حیاء کے تصور کو عام کریں اور خاص طور پر میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ماں باپ کے لئے اولاد کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی آپ چک کیا کریں ان کے موبائل کے آج جو سمارٹ فون جس نے بچوں کو تباہی قید آنے پر کھڑا کر دیا اس کے حوالے سے ہم سب کی ذمہ داری جو گھر کے سر برا ہیں اور اس کے ساتھ چیک انڈ بالنس رکھنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے کل لکم رائین و کل لکم مسئول رائیت ہر بندہ نگے بان ہے اور ہر بندے سے اس کی نگے بانی کے بارے میں سوال کیا جائے ہم سے بھی سوال ہونا ہے ہاں بھی آپ نے مزید اللہ میں آپ کو خطیب رکھا گیا تھا کیا لوگ کی صلاح کی تو ہم آپ کو یہ باور کرائے دیتے ہیں ہم تو قیامت کے دن کہیں یا اللہ ہم نے جو حق تھا وہ پیش کر دیا عمل کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام اسی طرح صدای حق ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آج معاشی میں بڑھتی ہوئی جو بیرہ روی ہے اور جو ویسٹرن کی وہ ایام وہ دن جس کے اندر ایک بے حیائی کو فروغ ملتا ہے اور بے حیائی کے فروغ کے ساتھ معاشرہ تباہی کی دانے کی طرف جاتا ہے ایسے تمام کے تمام امور سے خود بھی بچنا اور لوگوں کی بھی اصلاح کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے گرامی سب ان ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اس بے حیائی کے بڑھتے ہوئے اس محول کے آگے ہم سب سد سکندری بن جائیں کھڑے ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کا خوبصورت تصور شرم حیاء اپنانے اور اسلام کی بنیادی باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے